اگر جو ہے انٹری ہو جاتی ہے فرینڈ زیزی کی اور یہاں پہ زیزی کزن بن کے آتی ہے ایجین کی جسے دیکھے کافی خوش ہو جاتی ہے ایجین اسے لگتا ہے کہ جب اتنی اچھی ایجین ہے تو اس کی سسٹر بھی بہت اچھی ہوگی یہاں پہ تو پتا ہے ایجین کو کہ اس کے سسٹر تو بلکل اچھی نہیں ہے اب وہ اپنے پاس بلاتی ہے اور کہتی ہے جیسا میں کہوں ویسے تمہیں کرنا ہے یہاں پہ کہتی ہے ٹھیک ہے تم جو بولو گی وہی ہوگا کیونکہ اس کی ماں اس کے قبضے میں تھی اور یہ سب چیز زیزی کو بلکل فرق نہیں پڑتا ہے یہاں پہ بچاری کافی پریشان ہو جاتی ہے یہاں پہ آتا ہے گھر گوشی چینگ سرپرائز دینے کے لیے اپنی وائف کو تب ہی یہاں پہ کہتا آج تو میں رومانٹک بنوں گا وہ اپنے ڈریسر کھول دیتا ہے لیکن زیزی جو ہے وہ جان پوچھ کے جن کے پاس جاتی ہے اور شاور لیتی ہے یہاں پہ وہ کپڑے چینج کرتی ہے اور اسے پوچھ کر دیتی گوشی چینگ کو تو لگتا ہے وہ تو اس کی وائف ای جن ہے اب اسے کیا پتہ وہ آئیس کلوز کیا وہ رہتا ہے کہتا ہے بہت دنوں کے بعد فائنلی اب تم میری ہونے والی ہو یہاں پہ تو یہ بہت زیادہ مزے لے رہی ہوتی ہے یہ جی جی کہ اب اس کا پیار اس کے پاس آ رہا جسے وہ چھا رہی تھی کافی ٹائم سے جیسے گوشی چینگ کی آنکھیں کھلتی ہے جو دیکھتا ہے کہ یہ تو ہی جن کی سسٹر وہ اسے دھکا مارتا ہے اور وہاں بولتا ہے کہ تم تم یہاں کیا کر رہی تھی پاگل ہو کیا تم میرے اور میری وائف کے روم میں کیا کر رہی تھی تمہیں اکل نام کا چیز نہیں کافی چلانے لگتا ہے اور بولتا ہے نکل جو یہاں سے ابھی کبھی وہ اپنے روم میں جاتی ہے اور کافی گصہ کرتی ہے سارے چیزوں کو توڑ بھوڑ پورا کرنے لگتی ہے گصہ مزیزی کیسا کیا ہے جن میں جو کی مجھ میں نہیں ہے اور اس نے مجھے پوش کیا کہتا ہے میں تمہیں چھوڑوں گی یہ سب سے انجان ای جن کو تو سب پتہ پھر بھی وہ کرے بھی تو کیا کرے فرنس کچھ نہیں کر سکتی ہے یہاں پہ کہتا ہے گوشی چینگ تمہاری کزن یہاں کیا کر رہی تھی شار کیوں لے رہی تھی اس روم میں کہتی ہے اوہو ساری نا اچھے میں آگے سے اس کا دھیان رکھوں گی یہاں پہ کہتا ہے کہ مجھے لگا تم ہو تمہیں پتہ ہے اس نے کتنی بڑی گلتی کی تو کہتی ہے اچھو ٹھیک ہے میں دھیان رکھوں گی اب ویسے تم میرے ساتھ کیوں آ رہے ہو اتنے خریب دیکھو دور ہو جاؤ کہتا ہے کیوں جب وہ آ سکتی ہے تو میں کیوں نہیں تو یہاں پہ وہ اسے کس کرتی ہے اس کے چک پہ اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے گوشی چینگ کے لیے تو یہ سرپرائز ہوتا ہے پہلی بار اس نے کس دیا ہوتا ہے یہاں پہ جو ہے وہ گران ماں میں بلکل چپکی ہوتی ہے زیزی کیونکہ گران ماں سے زیادے باتیں کرنا اس کو صحیح لگتا ہے پوٹنے میں آگے کام آنے میں تو کہتی ہے چلو مووی دیکھنے چلتے ہیں تو کہتی ہے ٹھیک ہے چلو یہاں پہ گوشی چینگ کو بولتی ہے لیکن گوشی چینگ بولتا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا وہ اسے دونوں بہن کو ڈروپ کر دیتا ہے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن یہاں پہ ایزین کو مووی دیکھنا تو پسند نہیں آتا ہے تب یہاں پہ گوشی چینگ آتا ہے اسے لینے کے لیے کہتا ہے کیا وہاں تم گئی نہیں کہتی ہے نہیں بس میرا منت ہے یہاں پہ وہ بولتا ہے ٹھیک ہے تو تم چلو میرے ساتھ وہ اسے اپنے ساتھ لے کے چلا جاتا ہے ادھر جو ہے ایزین اور زیزی رہتی ہے اور یہاں پہ بولتی ہے کہ تم کیا کر رہی ہو تو بولتی ہے کچھ نہیں کیونکہ اب جو ہے ایزین کا برطا کچھ چینج ہو گیا تھا سارے نوکروں پہ وہ چلانی لگتی ہے یہ سب جان بوچ کے کر رہی ہوتی ہے کیونکہ یہ سب زیزی کا پلان ہوتا ہے بیچاری آج تک کبھی کسی بھی سرون کو کچھ نہیں بولی گوشی چینج بولتا ہے کیا ہوا سب ٹھیک تو ہے اب یہاں پہ وہ کچھ ایکسپلین بھی تو نہیں کر سکتی ہے کہتی ہاں سب ٹھیک ہے تو وہ بولتی ہے بریک فاسٹ کے لیے اپنا سب لوگ نیچے جاتی ہیں تو یہاں پہ یہ اپنا لیتی ہے بریک فاسٹ اور کھانے لگتی ہے جبکہ اس سے گران ماں کو سب سے پہلے دینا تھا گران ماں کو اب ایزین کا بلکل بھی برطا اچھا نہیں لگ رہا تھا اور اس کی بہن زیزی کا سب کچھ اچھا لگ رہا تھا یہاں پہ بولتا ہے گوشی چینگ ارے گران ماں سوڑی میں بات کرتا ہوں تو یہاں پہ کہتی کیوں مجھے بھوک لگا میں نے کھا لیا اگر انہیں بھوک لگے گا تو وہ کھا لیں گے کیا ان کے پاس ہاتھ پیر نہیں ہے کیا تو کہتا ہے گوشی چینگ ارے چھوڑو نا دادی ماں وہ تھوڑا ٹینشن میں ہوگی ماف کر دو نیکس ٹائم سے میں دھیان رکھوں گی لیکن وہ گانا گاتے ہوئے للا للا کر کے چل دیتی ہے یہاں پہ وہ روکنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں سنتی ہے سمجھ نہیں آتا ہے کیا ہوا یہاں پہ وہ اکیلے جا کے کافی سیڈ ہو جاتی ہے اور بیٹھی ہوتی ہے یہاں پہ وہ بچے کو دیکھ رہی ہوتی ہے سوچتی ہے کہ بچے کی زندگی کتنی اچھی ہوتی ہے کسی کو کسی سے مطلب نے ادھر جو گران ماں ہے وہ زیزی کو لے کے اپنی فرنس سے آتی ملوانے کے لیے اور یہاں پہ زیزی تو گران ماں آگا ایک دام ٹک کیر بہو بھلا کیر کرتی تو اس کی فرنس کو لگتا ہے کہ یہی گوشی چین کی وائف ہے کہتی آرے نہیں نہیں تم لوگوں کو غلط فیمی ہوئی ہے یہ اس کی وائف نہیں یہ اس کی کزن ہے جیسی یہ ہے ویسے ہی ایجن بھی وہ بھی بہت اچھی ہے ادھر جو ہے رات میں جیسے یہ گھر آتا ہے تو یہاں پہ پورا روم میں شواوا رہتا ہے لیس کرکورے گندگی سے یہاں پہ بولتی ہے بیچاریا گوشی چینگ پرپوس کرنے آتا ہے یہ سب کیا یہ اتنا ٹٹی کیوں ہے مجھے ٹٹی سیلر جی ہے وہ کافی چکتا چلاتا رہتا کہتا ہے ایجن تم کیا پاگل ہو گئی ہو کہاں گیا تمہارا دماغ یہ سب کیا ہے یہاں پہ بولتی کیا ہے میں کھا رہی تھی تھوڑا سا گندہ ہو گئے تو ہو گئے اب اس میں کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ بولتی ہے کہ گران ماں آج کل میری سسٹر ایجن کافی غلط چیزیں کر رہی ہیں تو کہتی ہی ہاں صحیح کہا رہی ہو تم یہاں پہ وہ سب صاف صفائی کرتا ہے بیچارا گوشی چینگ اور یہاں پہ ایجن کا بیہیور ایک دم جو ہے گوشی چینگ کے اس سے چینج ہو چکا ہوتا ہے یہاں پہ کچھ سمن نہیں آتا ہے لوگوں کو ناکی گوشی چینگ کو یہاں پہ دونوں سربن باتیں کر رہے ہوتے ہیں انکل فینگ بھی اور ہاؤس کی پر بھی کچھ سمن نہیں آتا ہے ان کی بیہیور سے یہاں پہ انکل فینگ کہتی ہے یہ سب جیزی جب سے آئی ہے اس کی قسن تب ہی سے یہ سب ہوا اتنے میں جیزی آ جاتی ہے یہاں پہ کہتی ہے میں اپنی بہن کی طرف سے معافی مانگتی ہوں مجھے پتہ اس کا بیہیور بہت زیادہ چینج ہو گیا کہتا کوئی بات نہیں میڈم ادھر جو ہے یہاں پہ بہت ہس رہی ہوتی ہے زور زور سے دیکھ رہی ہوتی ہے اپنا لیپی تب ہی یہاں پہ بچھا رہا ہے گوشی چینگ اپنا بیٹ ٹھیک کرتا اور یہاں پہ کہتا ہے کیا تم بند کرو گی موبائل مجھے سونے دو گی یہاں پہ کہتی ہے جب تم کھیلتے تھے تب تو میں تمہیں کچھ نہیں بولتی تھی اب میں کھیل رہی تو تمہیں پرابلم ہو گیا یہ کونسی بات ہوئی یہاں پہ کہتا ہاں مجھے پرابلم ہوا وہ لے لیتا ہے موبائل جیسی وہ موبائل لیتا ہے ایجین سارا لیز اس کے مو پر ڈال دیتی ہے جو کہ یہاں پہ بہت زیادہ فنی سن دیکھنے کو ملے گا یہ تو چاہ نہیں رہی تھی کرنا لیکن کیا کرے اسے ریٹیٹ کرنے کا کام تھا یہ سارا کڑکڑے لیز ہاتھ آتا ہے اور کہتا ہے یہ سب کیا ہے ایجین چپ چاپ سے سو جاؤ اور کافی کس کے چلاتا ہے یہاں پہ سارے لوگ سن لیتے ہیں کہ آخر کیا ہوا اب جو بھی وہ اب کل صبحی لوگوں کو پتا چلے گا یہاں پہ زیزی اور ایجین بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پہ بولتی ہے کہ اس سے بھی کچھ نہیں کام بن رہا ہے اب جو میں بتاؤں گی وہی کرو گی تم ٹھیک ہے نا تاکہ گران ماں تو میرے سائیڈ ہو ہی گئی ہے یہاں پہ کہتی ہے ٹھیک ہے وہ جاتی ہے اسے لے کے اور اتنے سارے شاپنگ کر لیتی ہے بہت زیادہ جو کہ آج سے پہلے ایجین نے کبھی نہیں کیا ہوتا کیونکہ ایجین کو برانڈر چیز پسند ہی نہیں ہے یہاں پہ سارے سرونٹ آتے ہیں لینے کے لیے لیکن یہاں پہ وہ سرونٹ پہ چلا دیتی ہے یہاں پہ ایک بار پھر سے زیزی اچھی بن جاتی ہے اور ایجین بری یہاں پہ گوشی چینگ دیکھتا ہے اس کے ڈیویڈ سے اتنے سارے کریڈٹ کار سے پیسے نکلے ہیں یہاں پہ وہ سنچتا ہے یہ تو وہ لڑکی ہے ہی نہیں جو کیسے پسند نہیں تھا گران ماں کو بھی یہ ساری باتیں پتہ چل جاتی ہے گران ماں کہتی ہے بہت زیادہ ہو رہا ہے اگر تم نے نہیں سمجھا ہے تو پھر مجھے سمجھانا ہوا یہاں پہ کہتا ہے تم مجھ پہ ٹرسٹ کرو گران ماں میں ٹھیک کر دوں گا یہاں پہ آپ زیزی بولتی ہے یہ تو میرا فرس چال تھا اب دیکھو نیکس چال کیا ہوتا ہے اس میں تو بہت بڑا شوق لگا ہوگا سب کو ادھر بچاری رو رہی ہوتی ہے ایجین جھولا پہ بیٹھ کے تب ہی وہاں پہ آتا ہے گوشی چینگ اور یہاں پہ بولتا ہے کیا ہوا تم اکیلے کیا کر رہی ہو یہاں پہ وہ اپنا آسو پوسٹی اور کہتی کچھ نہیں کر رہی ہیں تمہیں کیا مطلب ایسے بھی تم جو یہاں سے ہیں یہاں پہ کہتا ہے ایجین تم ایسی تو بلکل نہیں تھی یہاں تم گران مدر کے ساتھ بھی تم اچھا بیہیو نہیں کر رہی ہیں یہاں پہ کہتی میرا جو دلائے گا وہ کروں گی تم سب کون ہوتے ہو بولنے والے اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ انڈ ہوتی ہے